بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر سب سے پہلے تو کل خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی تھی میرے حوالے سے میرے غیر مجدگی میں کہ میں نے کہا ہے کہ ہم تو اپنی باپ کبھی نہیں مانتی ہماری پشتوک کا ایک کہاوت ہے اور وہ کہاوت یہ کہ مطلب ایک پیٹ آپ توڑا سائٹ پہ ہو جائے بھائی جان مشتوں میں کہتے ہیں نا کہ ناجائزہ خضر پلار اون منم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زور دبردستی سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کا نہیں مانتے ہم کسی کی جو اینہ زور دبردستی سے نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے جو سپیکر صاحب کل اس نے آپ کو ایڈریس کر کے جس طرح بات کی ہے میں اس کی بزمت کرتا ہوں اگر اس نے دیکھیں یہ یہ عوضہ یہ آہ پوزیشن بہت قابل احترام ہے خواجہ صاحب جو ہیں نا میرے خیال میں نوے سال کے ہوں گے شاید مطلب جب سے جانتے ہیں ان سے سمیلی میں ہیں مجھے بتائیں گر وہ اس طرح بیہو کرتا ہے اس کے اندر برداشت نہیں ہے تو کم از کم اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اپنی سپیکر کو اس طرح بلانا اس طرح بات کرنا جو انا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اسی سالہ بزرگ گئے اسی سالہ بزرگ گئے کم از کم اس کو ایٹیکیٹس ہونے چاہیے اس کے کوئی طریقہ ہونے چاہیے اس طرح کہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح چونے بیہیوئر کرے دوسری بات میں چونکہ موقع بھی ملا ہے پھر علی محمد صاحب کو آپ موقع دیں گے میں دو تین ایشوز جو انا ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے کالنگ اٹینشن بھی رکھی ہے اگر آپ کائن لی اس کو لے لیں اس وقت جو پھاٹا اور پھاٹا کے اوپر جو ٹیکس کی ایک کل میٹنگ تھی میرا خیال میں اس کا جو انا پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن سب سے پہلے بات یہ ایک اس کا یہ کہ پوری پارلیمنٹ نے پوری پارلیمنٹ میں جس میں تمام پلیٹیکل پارٹیز تھی جس میں پیپل پارٹی مسلم لیگ مطلب چکلی اس وقت پارلیمنٹ پارٹیز تھی سب نے متفقہ طور پر پھاٹا اور پھاٹا کو یہ ایگزیمشن دی تھی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھا نمبر ون یہ کی وار زون ہے یہاں جو ہے نا جنگ کی وجہ سی یہ پوری انڈسٹری پورا علاقہ اس کے کورنی میں متاثر ہو چکی ہے اس لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کیلئے اور پاکستان کی دیگر علاقہ کے ساتھ اس کو برابر ہی لانے کیلئے یہ فیسلٹی دی گئی تھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ یہ علاقہ جو وار زون رہا ہے مسلسل وہاں جنگیں ہو رہی ہے وہاں جو ہے نا آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی آپ نے کوئی ادھر کوئی سکول کوئی کارلیج کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہ جو پاکستان کی دیگر آزلا شہر کہہ لے ان کے ساتھ ان کی کیا محاصلت ہے یعنی جو چالیس سال سے اس سے جنگ ہو رہی ہے اس لیے تو اس کی پوری اکونیمی تباہ برباد کی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مارکٹ سے دور ہے ان کے اوپر اگر آپ ٹیکس اس طرح لاغو کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹیکس نہیں دیتے میں نے ساتھ پوری عداد و شمار موجود ہے کہ اس وقت جو فاٹا فاٹا سے جو ٹیکس اصولی ہوتی ہے وہ تقریباً پچاس بیلین ایک اور بیس بیلین ستر بیلین روپے پاکستان کو مل رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے وہاں کیا مل رہا ہے ابھی تک جو مرجر میں جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی مرجر میں کمیٹمنٹ ہی کی گئی تھی کہ این ایف سی ایوارڈ میں تین پرسنٹ یہ لامانیشن صاحب بیٹے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کمیٹمنٹ کا کیا پڑا کہ تین پرسنٹ وفاق دے گا صوبی دے گا ابھی تک ایک دیلہ نہیں دیا گیا اور اس کو چھوڑیں جو روٹین میں فاتہ کو فن جاتے تھی جو وہاں کی ڈیولپمنٹ کے جاتے تھی وہ تو چھوڑیں وہ بھی صوبائی حکومت کے اوپر چھوڑا گیا ہے اور وہاں کوئی فن بھی نہیں جاتا کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی تو اس فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں آپ نے مزید بیرزگاری پیدا کرنی ہے آپ نے ایکسٹریمیس کو پروان چڑھانا ہے اور آپ نے جو ایک اور قسم کی جو وہاں ایک عوام میں جو معیوسی ہے اس معیوس کو میرے میرا مطالبہ سپیکر صاحب سے یہ کہ کائن لی اس کی اوپر آپ ایک کومیٹی بنائیں آپ ایک کومیٹی بنائیں اور اس میں تمام پریٹیکل پارٹیز کی لوگ لکھیں تاکہ اس کا صحیح معنوں میں اسسمنٹ ہو اس کی اوپر ڈسکشن ہو اس میں جو انا فاتح کی نمائندگی ہو اور پتہ چلے کہ ریالیٹی سامنے آ جائے اس ہاؤس کا کام ہے تو میں آپ سے ملتمس ہوں میں اپس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی اوپر ایک سپیشن کومیٹی بنائیں نمبر ٹو جو چمن میں اس وقت جو انا ایک بہت بڑا درنہ جاری ہے وہ چمن میں درنہ جاری ہے ان لوگوں کا کیا گناہ ہے یعنی ابھی تک جو ستر سال سے زیادہ ہوا جو پاکستان بنا ہے ان کو ایک فیسلیٹی دی گئی تھی کیونکہ جو ہمارے بارٹن ایریا ہے اس میں بھی ٹرائب جو انا ایک طرف اس کا گھر ہوتا ہے دوسری طرف اس کا مسجد ہوتا ہے زمین ایک طرف ہوتی ہے گھر دوسری طرف ہوتا ہے اس کا ایک رینجمنٹ تھی اس رینجمنٹ کو یک دم ختم کیا گیا ان لوگوں کی ڈیوان ہے کہ ان کو ساتھ جو انا ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں اس کا نظام کی جو پاکستان کی جو لاغوکوانی نے اس کو مانتی بھی ہیں لیکن اس کو ایکزمشن دی گئی جو پوری دنیا میں ملتی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی سپیکر صاحب ہم جب میں تھا اس اس پوزیشن پہ تو میں نے ایک سپیشل کمیٹی بنائی تھی اور وہ سپیشل کمیٹی میں ہم نے تمام پارٹیز کی نمائندگی بیجے تھی اس میں ہمارے ساتھ اس وقت جو آہ پندرمان مولانا صاحب کی پارٹی کی آہ آہ ابھی نام بول گیا ہوں وہ مطلب سب ہم نے اس کو لے کے گئے تھی اور وہ نے وہاں جاہزہ لیا اس نے ایک ریپورٹ پیش کی اور ریپورٹ آپ کی سیکرٹی ایٹ پر پڑی ہوگی تو میں ملتمس ہوں کہ یہ ایشوز ایسے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اٹھانی چاہیے تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی اوپر بھی تیسری بات جو انہیں لوڈ شیڑنگ اٹھارا اٹھارا گیٹشی لوڈ شیڑنگ ہو رہی ہے میری صوبے میں اٹھارا اٹھارا گیٹشی لوڈ شیڑنگ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں خیبر پختونخواہ میں چوری ہو رہی ہے بھائی اگر کوئی چوری کرتا تو اس کو پکڑو اس کے خلاف صوبائی حکومت چیپ پر جسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو جتنی فورس چاہیے امپورٹ دینے کے لئے تیار ہے لیکن اس کے بدلے آپ اگر اتنی بڑی بڑی لوڈ شیڑنگ کریں گے تو ایک تو لوگ تقلیف میں ہیں مشکل میں ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی انٹسٹریز بھی جو ہے نا بہت متحصر ہو رہی ہے آپ کا روزگار بھی متحصر ہو رہا ہے بھائی ہم تو ویسی یہ علاقہ جو ہے نا متحصر ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے جو کہ اس وقت رائٹ بنی ہوئے ہیں اور وہاں جو احساس محرومی اور آج کل ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وفا کی حکومت جو جو کشمیر کی حکومت ہے اس نے اس کو میس ہینڈل کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو اس طرح اس کو میس ہینڈل جو کل جو اس کی لوگ جو انا مرے ہیں جو شہید ہوئے ہیں میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جو انا کمپنسٹیٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ پرابر مذاکرات کرنا چاہیے اور حکومت کو ہر ممن کے طریقے بنے طریقے سے جو ہے اس کی جو ایشیوز ہے اس کو اٹریس کرنی چاہیے اس طرح اگر آپ فاٹا فاٹا میں کل آج جو انا پورا ارتار ہے ملکن ڈیویجن میں آج پورا ارتار ہو رہا ہے اور اس ارتار کا بنیاد مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے آپ ہم سے لے رہے ہیں ہمارا صوبہ جو کہ ہر لحاظ سے ریوینیو کیلئے آج تھی جو انا اس ملک کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن اس کے مطابق کچھ نہیں مل رہا تین مطالبہ آتے میرے چمن کی حوالے سی ملکن اور پاٹا کی حوالے سی اور لوٹ شیڈنگ کی لوٹ شیڈنگ تو ہماری سب کا مسئلہ ہے سب اس پر بات کریں گے لیکن میں ضرور مطالبہ سپکر سب آپ سے کروں گا کہ سپیشل کمیٹی بنائے اس کی اوپر تاکہ بتا چلے کہ حقائق کیا جی شیڈنگ کیا جی